محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمد ونفقه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ولو ذا فرشنا ہمم لاحنم خلقنا زوجين لعلكم تذکرون فَفِرُّ اِلَى اللَّهِ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِين اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس میں مزید وسط کرنے والے ہیں اور زمین کو بھی بچھونا ہم نے ہی بنایا ہے اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَفِرُّ اِلَى اللَّهِ پَسْتُمْ سَبْ دُوڑُوا اللَّهِ کی طرف اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِين بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے کھلا ڈرانے والا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ پیغام اپنی امت کو اور ساری انسانیت کو دے رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہے اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا ہے ایک تو مذکر مونس کا جوڑا ہے اور اس اعتبار سے ساری کائنات میں اللہ کریم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اس کا مقصد جانداروں میں تناسل کا ایک سلسلہ جاری رکھنا ہے نسلوں کو آگے بڑھانا ہے بنایا اس نے مٹی سے ہے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلہ مٹی سے بنا کر اس میں اپنی روپ ہوں کی پھر اس کو اسی آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی امہ ہوا کو پیدا کیا ان کی پسلی سے پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیئے سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں یا یون ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کا جوڑا نہیں اس سے مراد منفیت اور اثباتیت کا جوڑا ہے اس دنیا میں انسان کی نفسیاتی کیفیات لگا لے یا مادی اشیاء کا حساب لگا لے یا انسان کو پیش آنے والے واقعات کا حساب لگا لے یا اس کائنات کے جو نیچرل فینومنہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مختلف کیفیات کا اندازہ کر لے تو اس پوری کائنات کے اندر دو مختلف طرح کی اللہ کریم نے اشیاء یا انٹیٹیز پیدا کی ہیں جو ایک دوسرے کے متبادل یا ایک دوسرے کے مخالف اور پوری زندگی کا نظام اسی سے چلتا مثال کے طور پر اللہ نے دن بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں رات بیدہ کی یہ ایک جوڑا لہذا اگر رات نہ ہوتی تو دن کا تصور ہی لوگ قائم نہ کر سکتے کہ دن کیا ہوتا ہے بعین ہی اگر خوشی بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں غم کی کیفیات بنائی اگر انسان غم کی کیفیات سے کبھی بھی آشنا نہ ہوتا غم کی کیفیات سے دو چار نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی خوشی کی کیفیات سے آشنا نہ ہوتا تو اللہ کریم نے اس کائنات میں اسی طرح سے جو ہدایت اور اس کے مقابلے میں گمراہی ہے یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ جہاں گمراہی ہوتی ہے پستیاں ہوتی ہیں انسان کی اللہ کریم سے اور اللہ کے کرم سے اللہ کی رحمت سے دوریاں ہوتی ہیں تو وہیں اللہ کریم نے ایک راستہ ہدایت کا بنایا اللہ کے قرب کا راستہ بنایا انسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا پھر انسان کی نفسیاتی کیفیات ہیں کبھی انسان دھبراتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے کبھی اس کو اتبینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کریم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہر قسم کی کیفیت کے اندر ہر نو کی کیفیت کے اندر اللہ کریم نے ایک جوڑا پیدا کیا ہے جب انسان ایک طرح کی چیز سے اکتاتا ہے تو دوسری چیز اس کے لئے اللہ کریم نے بنائی ہوئی لہذا کسرت کائنات کی اور وحدت اللہ کی یہ بھی ایک جوڑا ہے دنیا نے اور دنیا کے فلاسفہ نے بہت بحث کی اس بات پر کہ کائنات میں وحدت الوجود ہے یہ بہت فلاسفہ کے ہاں اور پھر صوفیاء کے ہاں بہت لمبی بحث ہے اور صوفیاء نے بھی اصل پر فلاسفہ سے دی فلاسفہ یونان نے یہ بحث شروع کی تھی کہ اس پوری کائنات کے اندر وحدت ہے لہذا اگر اس کائنات میں وحدت ہے تو اللہ کے سے یہ جو کائنات ہے یہ اللہ سے ہی سادر ہوئی ہے اللہ کی ذات سے سادر ہوئی ہے جس طرح سورج سے کرنے سادر ہوتی ہیں جس طرح سے چراغ سے روشنی سادر ہوتی ہے جس طرح پھول سے خوشمو سادر ہوتی ہے جس طرح آگ سے حرارت سادر ہوتی ہے اس طرح سے اس کا یہ کائنات اللہ سے سادر ہوئی ہے لہذا ان سے فلاسفہ یونان سے لے کر بہت سارے مسلم فلاسفہ بھی اس طرف گئے کہ اس کائنات کے اندر وحدت ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کے اندر جوڑا جوڑا پیدا وَخَلَقْنَا وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا مخلوق مخلوق اور خالق ایک جیسے کیسے ہو سکتے لہذا ایک پیدا کرنے والا ایک پیدا ہونے والی مخلوق وہاں اس آیت میں تو یہ فرمایا کہ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ایک جو پیدا کیا گیا ہے اور ایک پیدا کرنے والا ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو وہ ایک محدد کیسے ہو سکتے ایک خالق ہے باقی ساری کائنات مخلوق ہیں اور ایک اکیلہ وہ معبود ہے باقی ساری کائنات وہ عبدیت میں وہ عابد ہے وہ عبد ہے اس کو بندگی کرنی ہے اس اکیلے کی خالق کا حق ہوتا ہے اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے یہی دلیل اللہ کریم نے دیا اے کائنات کے لوگو اسے ایک اللہ کی بندگی کرو لہذا اسے ایک اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں جو دوسرا جوڑا ہے وہ کسرت کا جوڑا ہے ایک وحدت ہے ایک طرف کسرت اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں مخلوقات ہی کی کسرت نہیں ہے بلکہ باطل معبودوں کی بھی کسرت ہے جتنے معبود ہیں جتنے اللہ کے علاوہ معبود سمجھے جاتے ہیں جن جن کی پوجہ دنیا میں کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے مخلوق میں سے ہیں خالق اور مخلوق برابر ہو کیسے سکتے ہیں لہذا مخلوق میں سے جتنے مرضی خدا بناتے جاؤ یہ جو کائنات میں مخلوق میں سے بنائے ہوئے خدا ہیں آپ جتنے مرضی بناتے جاؤ یہ بے بس ہیں یہ مخلوق ہیں یہ خود پیدا نہیں ہو سکتے خود آ نہیں سکتے خود جا نہیں سکتے ان کو اپنی پیدائش کا نہیں پتا ان کو اپنی موت کا نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ خبروں سے کب اٹھائے جائیں گے یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں یہ جوڑا ہے ایک طرف واحد ہے ایک طرف کسرت ہے واحدت اور کسرت کا جوہ لہذا اس کائنات میں ساری چیزوں کو ساری چیزوں میں مدغم کرتے جاؤ تو ایک کسرت باقی رہتی ہے اور وہ کسرت ہے دوئی ایک خالق اور مخلوق کی دوئی یہ کبھی بھی واحدت نہیں ہو سکتے خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ تو پیدا خود پیدا کیے ہوئے ہیں اَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَائِنَ مُرْدے ہیں زندگی کی رمک بھی نہیں ہے اس میں اور وَلَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ان کو تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے کبھی اٹھایا جائے گا اللہ لہٰذا ان کو معبود بانتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اللہ کے مقابلے تو یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا اور یہ جوڑے کیا ہیں ہدایت کے مقابلے میں گمراہی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اگر گمراہی نہ ہوتی تو ہدایت کا تصور ہی کیسے قائم ہو سکتا تھا رات نہ ہوتی تو روشنی کا تصور کیسے ہو سکتا تھا اندھیرہ ہے تو روشنی کا تصور ہے اگر اندھیرہ نہ ہوتا تو روشنی کا تصور نہیں ہے رات نہ ہوتی تو دن کا تصور نہ ہوتا علا حاضر قیاس گمراہی تھی ہم کہتے ہیں قبل ازہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری سے قبل عرب کے اندر یہ ہو رہا تھا اخلاقی حالت بگڑ گئی تھی مذہب کی حالت بگڑ گئی تھی معاشرت کی حالت بگڑ گئی تھی وہاں پہ سیاست بگڑ گئی تھی ہر چیز بگاڑ کا شکار تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گمراہی کی جگہ پر ہدایت آلی قرآن بھی بتاتا ہے پہلے گمراہی ہی گمراہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق لے کر اب اس سے پہلے گمراہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہدایت آگئی یہ بھی جوڑا ہے اور یہ اس لیے پیدا کیا ہے جوڑے اس لیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو تمہیں معلوم ہو اس کائنات میں پوزیٹیوٹی کہاں ہے نیگٹیوٹی کہاں ہے کہاں منفیت سے بچنا ہے کہاں مصبت باتوں کی طرف جانا ہے کہاں گمراہی سے بچنا ہے کہاں ہدایت کی طرف جانا ہے کہاں ادھیرے سے بچنا ہے کہاں روشنی کی طرف جانا ہے کہاں آپ نے رات سے بچنا ہے دن کی طرف جانا ہے کہاں آپ نے گہرائیوں سمندر کی گہرائیوں سے بچنا ہے اور آپ نے ساحل پہ پہنچنا ہے آپ کو انسان کو جو کیفیات عطا کی گئی ہیں انسان پوری زندگی اپنی ان منفی چیزوں سے بچتا ہے اور مصبت چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان کی پترت لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُوا نصیت پکڑو اب کرنا کیا ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهُ اگر یہ شعور تمہارا جاگ گیا ہے اگر تمہیں کائنات کی ساری چیزوں کا احساس ہو گیا ہے ہوگا کیسے احساس غور کریں گے تو ہوگا تفکر کریں گے تو ہوگا عقل جو اللہ نے عطا کی ہے یہ غور و فکر اور تدبر کرنے کے لئے تھا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ الْلِوْلِ الْأَلْمَادِ عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں رات دن کے آنے جانے میں اللہ حفظ عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں یہ عقل والے کون ہیں عقل والے وہ نہیں ہیں جن کے اس کھوپڑی کے اندر ایک بھیجا موجود ہے ایک آرگن دماغ نام کا برین نام کا موجود ہے صرف وہ عقل والے نہیں ہیں عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے ان آزاں کو استعمال درست کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں فرمایا الذینَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالَسِ عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنے اللہ کو یاد کر اللہ اکبر ان کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے عقل والے وہ ہیں اگر صرف اس کا تعلق اس بھیجے کے ساتھ ہو اس برین کے ساتھ ہو تو یہ تو اللہ نے جانداروں کو بھی دیا ہے بندروں کے اندر بھی بھیجا ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی گائے بھینسوں کے اندر مویشیوں کے اندر بھی یہ بھیجا ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کے اندر ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی عقل کیا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَمْ وَقُرُودَمْ عَلَاجِمْ عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کر اللہ اکبر اور اپنے پہلوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فرمایا کہ جب وہ یاد کرتے ہیں پھر زمین و آسمان کی اس پوری تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا یہ کائنات ہم نے بنائی آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وَإِنَّا لَمُسِعُونَ یہ وسط پذیر ہے کائنات بڑھتی چلی جا رہی سائنس دانوں کو بھی نہیں پتا کائنات کتنی بڑی ہے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اندازے لگا کے پیچھے آ جاتے ہیں کہ فلان ستارہ دیکھا تھا دو کروڑ نوری سال کے فاصلے پر تھا اندازے کیا ہوتا ہے نوری سال کیا ہوتا ہے دو کروڑ سال کسی کی عمر اتنی ہو کسی کے پاس صلاحیت ہو تو وہ جائے وہاں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرحمن کے اندر یہ زمین و آسمان کے دائرے سے باہر نکل کے دکھاؤ اللہ اکبر اور باہر نکلنا ممکن ہی نہیں لا تنفذون الا بسلطان تم ہرگز نہیں نکل سکتے سوائے سلطان کے وہ سلطان وہ غلبہ وہ کس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے اس کے بغیر تم نہیں نکل سکتے اور یہاں اللہ فرماتا وَإِنَّا لَمُسْعُونَ نکل سکتے کیسے ہو جہاں پہنچتے ہو ہم تو اس میں اور بوسط کر دیتے ہیں انسان جہاں بھی پہنچ جائے یہ کائنات وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان قرآن کہتا ہے ہر دن اللہ کسی نئی بات کو پیدا کر رہا ہوتا ہے نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں بوسط ہو رہی ہوتی ہے اللہ حب کوئی اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیقون ہر روز کچھ نہ کچھ نیا بن رہا ہوتا ہے تو خود قرآن کہتا ہے وَإِنَّا لَمُسِعُونَ جب ہم اس کو وسط دے رہے ہیں تو کائنات کی اصل حقیقت تک پہنچنا اس پوری کائنات کی معلومات کا احاطہ کر لینا اس کو پوری کائنات کو کبر کر لینا یہ تو انسان کے بس میں البتہ نصیحت کے پہلو ضرور گوھر و فکر کرو تو نصیحت آ جاتی نصیحت کیا ہے کہ جب انسان کو گوھر و فکر کے نتیجے میں سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کیا کہتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے دو راستے ہیں دو راستے ہیں ایک منفی راستہ ہے ایک مسلط راستہ ہے ایک پوزیٹیو راستہ ہے ایک نیگٹیو راستہ ہے ایک ہدایت کا راستہ ہے ایک عمرائی کا راستہ ہے ان دونوں میں سے آپ جو چوز کرنا چاہتے ہو کر لو تو عقل والوں کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقتہ دا باقیلا وہ کہہ اپتے ہیں کہ اللہ یہ کائنات تُو نے باطل پیدا نہیں کی سمجھ آجاتی با مقصد اللہ مقصدیت سمجھ آجاتی میں اکثر نوجوانوں سے یہ سوال کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک دوسرے سے سوال کیا کرو زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بڑا تعرف یہ ہے آپ آپ اس میں تعرف کرتے ہیں ایک دوسرے سے تعرف کرتے وقت نیا بندہ بلا آپ اس سے ملے ہیں اسلام دعا ہوئیے آپ اس سے پوچھیں وہ آپ سے پوچھیں زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں آئے ہیں اس دنیا میں اگر یہ سمجھ آگئی تو رستہ مل گیا اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو رستہ ہی کوئی نہیں پھر ساری کائنات میں در در پہ دھکے کھاتے پھرو انسان جہاں بھی جائے مغلوب ہے انسان جہاں بھی جائے مغلوب ہے مغلوب بھی ہے عبد بھی ہے یہ جہاں بھی جائے اس کو آزادی ملے گی اس وقت جب یہ اللہ کی غلامی میں آئے فطرتاً عبد ہے نا انسان کو فطرتاً عبد پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا تھا اور ابتدائی آفرینش پوچھ لیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب عالمِ ارواح میں ہم تھے تو اس نے پوچھ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُو بَلَا سب نے کہا تھا کس کس نے کہا تھا ہم سب نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ابتدائی آفرینش یہ بات ہو گئی ابھی پیدا فرما رہا تھا ابھی عالمِ ارواح میں تھے ہم تو عالمِ ارواح میں اس نے پوچھ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس وقت اس نے رب کی عبدیت اس نے ہماری فطرت میں رکھ دی تھی ہماری یاد داشت میں نہیں رکھا ہمیں یاد نہیں ہے کب پوچھا تھا یاد داشت میں نہیں رکھا فطرت میں رکھا فطرت میں کیا رکھا عبدیت اب یہ ہے عبد لیکن فرق یہ ہے کس کا عبد ہے اس رب کا جو رب العالمین ہے یا اپنے خود ساختہ عرباب کا خود ساختہ خدا کئی چھوٹے خدا کئی بڑے خدا کئی زندہ خدا کوئی مردہ خدا کوئی مانمی خدا کوئی ظاہری خدا یہ پتہ نہیں کس کس کی بندگی کس کس کی پوجا کرتا اللہ یہ جب پوجا کرتا ہے یہ ہے عبد اور اگر یہ اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دے رب العالمین کی اس ایک اللہ کی تو پھر یہ دنیا کی ساری بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اس کو آزادی اس وقت ملتی ہے جب یہ دنیا کی بندگیوں سے جان چھڑا کر ایک اللہ کا غلام ہو جاتا ہے ظاہر ہے جس کی فطرت عبد ہے وہ کسی نہ کسی کا ماتہ حد ہوگا فطرت جو ایسی ہوئی اس نے تو غلامی کرنی وہ کسی بڑے کا غلام ہو جائے کسی وقت کے فرعون کا غلام ہو جائے کسی جابر کا غلام ہو جائے کسی اپنے بوس کا غلام ہو جائے یا اپنے پیٹ کا غلام ہو جائے یا کسی نظریہ کا غلام ہو جائے کسی چیز کا غلام ہو جائے اور جو کہتا ہے نا کہ میں تو بھئی کسی کا غلام نہیں ہوں میں تو آزاد ہوں میں اپنی مرضی کرتا ہوں میں آزاد ہوں جو یہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا یہ اپنی خواہش کا غلام ہے اس کو دیکھا ہے جو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ اس کی بندگی کرتا ہے اس کی پوجا کرتا ہے جو کہتا ہے نا میں اپنی مرضی کرتا ہوں یہ اصل میں خواہش نفس کی پوجا کرتا یہ بھی غلام یہ خواہش نفس کا غلام تو بچے گا کون بچے گا وہ جو ان ساری غلامیوں سے مو موڑ کر ایک اللہ کا غلام ہو جائے جب ایک اللہ کا غلام ہوگا تو اللہ چونکہ مخلوق نہیں ہے اللہ خالق ہے تو خالق کی غلامی انسان کو مخلوق کی غلامیوں سے آزادی دلاتی یہ آزاد ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کائنات کا جوڑا جوڑا بنایا ہے لعلکم تذکرون یہ اس لئے بنایا تاکہ تم نصیت پکڑو اور اگر نصیت پکڑی ہے تو پھر ہاتھ اٹھنے چاہیے نا ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکہ فقینا عذاب النار اللہ دو انجام میں نے دیکھ لیے مجھے سمجھ آگے اس کائنات کی گمراہی کا انجام جہنم ہے ہدایت کا انجام جنت ہے اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے جہنم سے بچا لے تو انہیں یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کہ مجھے سمجھ آگے اگر یہ سمجھ آگئی ہے تو پھر فکر پڑنی چاہیے پھر انسان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ بدلنا چاہیے پھر اس کے خیالات بدلنے چاہیے اس کی خواہشات بدلنے چاہیے اس کے ٹارگٹس بدلنے چاہیے اگر زندگی کے معمولات ہی نہیں بدلیں ویسے کا ویسا ہے تو اس کا بطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سمجھا ربنا ما خلقتہ آداب آقلا سبحانک فقیع آداب اللہ اور یہاں فرمایا کہ اگر سمجھ آگئی ہے لعل لکم تذکرون یہ نصیحت کے لئے اگر سمجھ آگئی ہے تو ففر روئی اللہ اب بھاگو پھر اللہ کی طرف اللہ یہ جو بھاگنا ہے نا ففر روئی یہ سادہ بھاگنا نہیں ہے فررہ یہ فرر فرارا یہ فرار سے ہے فرار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو فرار کہاں سے ہوتے ہیں انسان فرار کہاں سے ہوتا ہے فرار یہاں سے ہوتا ہے جہاں انسان خطرہ محسوس کرتے ہیں جہاں اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہاں سے انسان فرار ہو اگر خطرہ نہ ہو تو انسان بھاگتا ہی نہیں تو فرار جو ہے اس کے اندر خطرہ محسوس کرنا کوئی ناگوار چیز محسوس کرنا کوئی غیر مفید چیز محسوس کرنا کوئی خطرناک چیز محسوس کرنا یہ اس کے اندر شامل ہے وگرنہ انسان فرار اختیار کرتا ہی نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس تشریف لائے تھے دس سال کی جلہ وطنی کے بعد اور راستے میں اللہ نے نبوت عطا کر دی تو فیرون سے جو مقالمہ ہوا تھا سورہ شہرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیرون سے جو مقالمہ ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا تھا تو میں یہاں سے فرار ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام فرمان کہ جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ تو میں یہاں سے بھاگ گیا تھا اور وہ خوف کیا تھا وہ خوف ہوئی تھا اور فیرون نے شکوا بھی کیا اور فیرون نے کہا بھی اس نے کہا کہ تم نے ہمارا بندہ مار دیا تھا اور بندہ مار کے تم بھاگ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب میں اس وقت راہ راست پر نہیں تھا ہوا تو اتفاقاً اچانک غیر ارادی طور پر لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو غیر ارادی طور پر کہا یہ کہا میں اس وقت راہ راست پر نہیں تھا اس لئے مجھ سے غلطی ہو گئی اس کا مطلب ایک اور بھی ہے انسان جب راہ راست پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطیوں اور خطاؤں سے بھی بچا لیتا ہے بہرحال فَفَرَفْتُ مِنْكُمْ میں نے تم سے فرار اختیار کیا اللہ پھر اللہ کریم نے سورة العذاب کے اندر بھی فرار کا لفظ استعمال پر جب منافقین نے وہاں سے بھاگنا چاہا غزوہِ عذاب میں منافقین نے میدانِ جنگ چھوڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَيْنْفَاكُمْ قُلْ لَيْنْفَاكُمْ الْفِرَارِ ان فرار تم ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اگر میدانِ جنگ سے بھاگ بھی جاؤگے نا خطرہ دیکھ کر بھاگ بھی جاؤگے تو تمہیں یہ فرار فائدہ کوئی نہیں دے گا موت ہے نا موت تو آ جانی ہے وہ کہیں بھی آ جانی اور اَيْنَ مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْقُنْ تُمْ فِي بُرُوجِ مُشْعِدَ تم اگر بہت بڑے بڑے پک پختہ محلات میں اور بنکر بنا کے بھی بیٹھ جاؤ موت وہاں بھی آ جانی لہذا فرار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خطرہ بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ فائدہ کوئی نہیں ہونا پھر اللہ کریم نے سورہ مدسر کے اندر بھی یہ لفظ استعبال فرمایا قَعَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ فَرَّتْ ان کی حیثیت کافروں کی اللہ کریم نے مہا کافروں کی جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے فرمایا ان کی کیفیت قیامت والے دن ایسے ہوگی جیسے منتشر گدے ہوتے ہیں قَعَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَ منتشر گدوں کیسی کیفیت ہوگی کافروں کی فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ جن کے پیچھے شیر لگا ہوا ہو تو وہ بھاگتے ہیں نا ڈر کے بدکے ہوئے گدے جس طرح بھاگتے ہیں اس طرح سے کافروں کی حیثیت ہوگی قیامت والے دن اللہ اکبر فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ جو شیر سے خوف کے مارے بھاگ رہے ہوں گے بدک کے وہ کیفیت ہوگی گویا جو فرار ہے نا اس کے پیچھے خوف ہوتا پھر اللہ کریم نے سورہ قیامہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمائے يَقُولُ الْإِنسَانُ عَيْنَ الْمُفَرْمَ اس دن انسان کہے گا میں بھاگ کے کہاں جاؤں عَيْنَ الْمُفَرْمَ کوئی جائے فرار ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمُسْتَقَرَ اگر کوئی ٹکانہ ہے تو وہ تیرے رب کے پاس ہے اتمنان جائے قرار اللہ کے پاس بھی لہذا آج سوچ لو اگر دنیا کی نیگٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی سمجھ آگئی ہے اگر یہ ادھیرے اور روشنی کا جوڑا سمجھ میں آگیا ہے اگر یہ گمراہی اور ہدایت کی بات سمجھ میں آگئی ہے تو پھر ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو ہر چیز کو ایویلیویٹ کرو اپنے عمال کو تولو ان کو اسیس کرو ان کی ایویلیویشن کرو اور پھر سمجھو کہ اب تمہیں تمہارے پاس راستہ کون سا ہے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو دیتا ہے ایک اللہ کی طرف آ جاؤ ہر مسئیبت سے جان چھوٹ جائے تو فرمایا ففر روئی اللہ اگر یہ کائنات کا سارا کارخانہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر ادھر بھاگو اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی طرف آنے کا ہم تو اللہ کے بندے ہیں اس کارخانے سے اس زمین و آسمان کے کارخانے سے باہر تو نکل نہیں سکتا کوئی جو نکل سکتا ہے بھاگ جائے جو کہتا ہے میں نے امتحان نہیں دینا ہیں نا بڑے سینے سینے لوگ اس دنیا کہتے ہیں اللہ نے مجھے امتحان کے لیے پیدا کہ میں نہیں دینا چاہتا اچھا بھی جو نہیں امتحان دینا چاہتا وہ نکل جائے آسمان کے دائرے سے زمین سے اتر جائے اور اگر نہیں اتر سکتا تو پھر امتحان میں پاس ہونے کی تیاری کرے اگر فیل ہو گیا تو مارا جائے گا اللہ ففروں اللہ نکلو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف اور یہ جو فرار ہوتا ہے یہ من قصورہ ہو شیر سے بھدکے ہوئے گدے ہو یا کوئی فیرون کے خوف سے اور فیرونیوں کے خوف سے بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا لشکر کو دیکھ کر بڑے لشکر کو دیکھ کر میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے والے منافقین ہوں کیا مسئلہ ہے بھئی کیا ہو رہا ہے سپیکر کو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہدایت گمراہ ہو گیا اللہ تعالی رحمت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان رجی ففروا الاللہ ہر چیز کو دیکھیں اگر کوئی چیز نیگٹیوٹی ہے تو اس سے انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے جب خوف لاحق ہوتا ہے تو پھر انسان اس سے بھاگتا ہے اور کس طرف بھاگنا ہے اللہ کی طرف بھاگنا اور اللہ کی طرف جب انسان نے بھاگنا ہے تو ہم تو جہاں ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی طرف ہیں تو بھاگ کے جانا کہاں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہمیں جب بچپن میں خطرہ محسوس ہوتا تھا تو بھاگ کے مانگ کی گوت میں چلے جاتے تھے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے یا پھر زیادہ زیادہ رضائی میں گھس کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے یہ بچپن کی بچپنے کی باتیں تھیں اب اللہ کریم نے پورا شعور اتا فرما دیا پورا ہدایت اور گمراہی کا پورا کونسپٹ اتا فرما دی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کونسپٹ دیا اور اب ایک ہی راستہ ہے ففر رو اللہ کہ تم اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف جاؤ اور اللہ کی طرف کیسے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جہاں بھی گزرے جیسے بھی گزرے جن حالات میں گزرے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرنی چاہے اللہ نے یہی تو فرمایا جو قرآن کی آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا جو حدیث قدسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما آتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں بیسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا گمان تو کرو اللہ سے میں اللہ کے پاس آ گیا اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا سوچو تو صحیح کبھی خیال تو کرو اور پھر فرمایا کہ اگر یہ یاد کرتا ہے نا اکیلا حالات جیسے بھی ہوں اکیلا یاد کرتا ہے جو بھی تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے یا اپنے دل میں یاد کرتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا تو وہ بیٹھا مسجد میں ہو وہ بیٹھا گھر میں ہو وہ کاروبار پہ بیٹھا ہو وہ نوکری پہ بیٹھا ہو وہ اکیلا ہو وہ محفل میں ہو جہاں بھی ہو یاد تو مجھے کرے مجھے یاد کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا پابندیاں بھی ختم کوئی پابندی نہیں کہا وقت کی پابندی بھی نہیں اللہ اکبر یاد تو کرے اللہ کو وہ میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے انڈیا سے آئے ہوئے کسی بزرگ نے واقعہ سنایا کوئی ہندو سے مسلمان ہوا ایک جوڑا تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو رات کو گاؤں میں تھے اور کوئی دو بجے خاتون خانہ پر زچگی کا وقت آگیا تو وہ دونوں اکیلے تھے کوئی نہیں تھا باہر اپنے ڈیرے پہ تھے تو جس شخص نے ان کو مسلمان کیا پتہ نہیں محمد دین اس کا نام تھا کیا نام تھا تو وہ بندہ جو شوہر تھا وہ کہتا ہے کہ محمد دین نے بتایا تھا کہ اللہ کو جس وقت پکارے ہیں وہ اسی وقت حاضر ہوتا ہے وہ اسی وقت سن لیتا ہے تو تم پریشان نہ ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اب میں اللہ کو پکاروں گا وہ ہماری مدد کرے گا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے بیوی کو چھوڑا مسلے پہ کھڑا ہو گیا اور مسلے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے بات کی جو بھی کہ بات کی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی اور وہ اگلے دن مسلمانوں کو بتاتا تھا اور مسلمانوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آسانیاں پیدا فرما دی کوئی یاد تو کرے اللہ ہمیں یقین نہیں آتا اللہ اکبر تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد کرتا ہے اور جب یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکرتہو فی نفسی میں میرے اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں تنہائیوں میں یاد کر لو اللہ بھی تنہائیوں میں کرتا ہے اور ادا ذکرنی فی ملائن جب یہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے مجلس میں میری باتیں کرتا ہے ذکرتہو فی ملائن خیر من ہم میں اس سے بہتر مجلس میں اس کے بارے میں باتیں کرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں اور مجلس کیا ہے وہ فرشتوں کی مجلس ہے اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ یہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں یہ میری طرف ایک بانشت آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں اور اگر ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھ اس کی طرف چل کے آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تو اصول بنا دیا زندگی یہی ہے گزارنی یہی ہے اسی گھر میں رہنا ہے اسی مادی ماحول میں رہنا ہے لیکن جو زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے گی وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں گزرے گی اور جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے گی وہ اللہ کی حفاظت کے بغیر گزرے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کے خطرات دنیا کے معاملات ان سب سے ہم دوڑیں اور کہاں جائیں اللہ کی طرف جائیں فَفِرُّوا إِلَ اللَّهُ پس تم سب اللہ کی طرف دوڑو اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِين میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں وارننگ دے دی ہے سارے خطرے ہیں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے تم اللہ کی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ہے الحمدللہ